کم گودمن، چیلنجر کیٹ سمیت شوالی ہیں کہ انہیں اب پہچاننا ہی مجھ کی لوگیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کون ہیں وہ لوگ وینی او اس دنیا میں آجب گجب ہی لوگ ہیں کسی کو نیچرل بوڈی پسند ہی نہیں ہیں تو کوئی الگ دکھنے کے لیے کارٹون بوڈی کا سہارا لیتا ہے تو کسی کو بار بھی گرل بننا ہوتا ہے اب ان مہاشے سے مل لیجئے جنہیں ایلین میں کافی انٹرسٹ ہے اور خود کو ایلین میں بدلنے کے لیے سو سے زیادہ پلاسٹک سرجریز کروا چکے ہیں انہوں نے نہ کبل اپنے شریر کو ایلین کی طرح ڈھالا بلکہ انہوں نے خود کو نہ آدمی رہنے دیا اور نہ ہی مہلا انہوں نے خود کو زینڈرلیس ایلین بنا لیا ہے 22 سال کے بینی اوہو نے زینڈرلیس ایلین بننے کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے پلاسٹک سرجریز میں پچاس ہزار ڈالرز پانی میں بہا دیئے جب بینی 17 سال کے تھے تب ہی انہوں نے اپنے گال اور ہوتھو پر پلاسٹک سرجریز کروای تھی وہ ایلین دکھنے کے لیے اپنے بالوں کو کلر فول اور آنکھوں میں بلیک لینز لگاتی ہیں بینی کہتے ہیں کہ وہ اس لیے سیکس لیس ایلین بننا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اندر سے ایسا ہی محسوس کرتے ہیں بچپن میں جلپریوں کی کہانیاں آپ نے ضرور سنی ہوں گی اور جلپرییاں آپ کو پسند بھی آئی ہوں گی آج آپ کسی سے بھی پوچھ لو کی جلپری پسند ہے تو زیادہ تر لوگ ہاں ہی کہیں گے اس لڑکے کو بھی بچپن سے جلپرییاں بہت پسند تھی اس کے بعد اسے نا جانے کیا سجھی کہ انہوں نے اپنے بچپن کو جلپری کے روپ میں ہی بدل لیا اور یہ جلپری سے جلپرا ہو گئے شروعات میں یہ کیول لوگوں کے سامنے فش کاؤسٹیوم پہن کر جاتے تھے لیکن بعد میں انہوں نے اپنی بوڈی پر پلاسٹک سیزری کروائی اور لوگر پارٹ کو بلکل مچھلی کی طرح چینج کروائی واہ کیا کمال ہے رک جینس یہ کانیڈا کے ایک موڈل آرٹسٹ ہوا کرتے تھے رک جومبی کی طرح نظر آتے تھے اور اپنے آپ کو یہ لک دینے کے لیے انہوں نے اپنے پورے شریر پر ٹیٹو کروائی تھا اور ٹیٹو کروانے کے بعد آنکھوں میں بھی بلیک کلر کروائی اور اس کے بعد کسی جومبی کی طرح نظر آنے لگے دراصل انہیں بہت چھوٹی سی عمر میں برین کینسر ہوا تھا اور جس کا انہوں نے کافی علاج کر آیا تھا اور کینسر سے ٹھیک ہونے کے بعد یہ اپنی پسنیلٹی میں کوئی چینجز لانا چاہتے تھے اور اس کے بعد کچھ اس طریقے سے یہ نظر آنے لگے حالانکہ کیول 32 سال کی عمر میں ہی رکھ نے اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا اور آج ہمارے بیچ یہ نہیں ہے موڈن باربیڈول باربیڈول کسے پسند نہیں آتی شاید ہی کوئی لڑکی یا ایسا بچہ ہوگا جو اس ڈول کو پسند نہ کرے لیکن باربیڈول سے کھیلنے والے بچے جب بڑے ہو جاتی ہیں تو پھر ڈول کو بھی بھول جاتے ہیں لیکن براجیل کے رہنے والے یہ مہاشہ باربیڈول کو نہیں بھلا پائے بلکہ انہوں نے اپنے اندر ہی باربیڈول کو بسا لیا ہے انہوں نے خود کو باربیڈول میں بدلنے کا فیصلہ کر لیا ہے دراصل ایک بار فلموں میں کام مانگنے کے لیے یہ گئے تھے لیکن ان کا چہرہ دیکھ کر انہیں ریزیکٹ کر دیا گیا ان سے کہا گیا کہ آپ کا لکھ ہیرو کی طرح نہیں ہے اور یہ بات انہیں چوب گئی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو چینج کرنے کا فیصلہ کیا تقریباً 25 لاکھ روپے خرچ کر کے انہوں نے اپنے لکھ کو کچھ اس طرح بنا لیا ہے اور اپنے اسی لکھ کے چلتے آج یہ کافی سیکسسفل ہیں دنیا کے بڑے بڑے برینڈ اپنے ایڈ میں پرموشن کے لیے انہیں ہی سائن کرتے ہیں ہے نا کمال کی بات روڈری گو براغا براجیل کے رہنے والے روڈری کو پہلے ایسے دکھا کرتے تھے لیکن اس ہینڈسوم انسان کو کتے سے پیار ہو گیا اور انہوں نے اپنے کتے سے اتنا زیادہ پیار کیا کہ اپنے آپ کو ہی ایک کتے کی شکل میں ڈھال لیا جی ہاں انہوں نے پلاسٹک سرجری کے ذریعے ایک مرے ہوئے کتے کے چہرے کو اپنے چہرے پر ایمپلانٹ کروا لیا اور آج یہ کچھ اس طرح سے نظر آتی ہیں ان کا یہ لکھ آپ لوگوں کو بھلے ہی پسند نہ آئے لیکن اس کی وجہ سے انہیں پوری دنیا میں نہ ملا ہے ساہر تبر یہ لڑکی بھی کبھی اس طریقے سے دکھائی دیتی تھی اس کی نیچرل بیوٹی دیکھ کر کوئی بھی اس پر فیدہ ہو جائے لیکن انہیں تو اینجلینا جولی بننا تھا اور اس لکھ کو پانے کے لیے انہوں نے اپنی پلاسٹک سرجری کروانا شروع کیا میک اپ اور پلاسٹک سرجری کے جریعے بدلتے بدلتے آج یہ ایسی دکھنے لگی ہیں 20 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے لکھ کو چینج کراتے ہوئے 50,000 ڈالر خرچ کر دیئے سال 2017 میں ان کی کچھ فوٹوز انسٹا پر زبردست وائرل ہوئی اور ان کا یہ لکھ پوری دنیا میں لوگوں کو نظر میں آیا اور ان کے فالوارز بھی لگاتار بڑھتے چلے گئے اور آگے چل کر یہ ڈرابنی اینجلینا جولی کے نام سے فیمس ہو گئے اب یہ اپنے ڈرابنے ویڈیوز اور فوٹوز انٹرنیٹ پر اپلوڈ کرتی ہیں اور اپنی یہ سنک لوگوں کے سامنے رکھنے لگی بعد میں لوگوں کا ان کے خلاب گصہ بڑھ گیا اور انہوں نے ان کے اس لکھ پر اوبجیکشن اٹھایا اور سال 2019 میں انہیں ہنسہ فیلانے اور گیر کانونی طریقے سے پیسہ کمانے کے اپراد میں ایرسٹ بھی کر لیا گیا اب آپ ہی لوگ بتائیے کہ ایک اچھی خاصی خوبصورت ایرانی لڑکی اینجلینا جولی بنی کی نہیں لویس پیڈرون اس خوبصورت لڑکی سے ملیے لویس پیڈرون نام ہے ان کا یہ مہینے میں چار لاکھ کی کریم اپنے چہرے پر لگا لیتی ہیں اتنی تو کئی لوگوں کی پورے سال کی سیلری بھی نہیں ہوتی لیکن رکھ یہ جناب سٹوری میں یہاں پر ایک ٹویسٹ ہے کہ یہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ لڑکا ہے جی ہاں لویس پیڈرون کبھی لڑکا ہوا کرتے تھے مگر بچپن میں پریوں کی کہانی سننا انہیں بڑا پسند آیا اور اس لیے انہوں نے اپنے لوگ کو پریوں کی طرح بنانے کے لیے اپنے آپ کو کچھ اس طریقے سے بدل لیا اور اپنے آپ کو پری کی طرح دکھانے کے لیے انہوں نے اپنے چہرے پر چالی سے بھی زیادہ سرجری کروائی کمال ہے کسی کو پریوں کی کہانی سنانا بھی غلط ہے پکسی فاکس ہر کسی کو الگ دکھنے کا شوک ہوتا ہے اپنے خوبصورتی بڑھانے کے لیے لوگ کھانے پینے میں بدل آپ سے لے کر ایکسرسائز تک کرتے ہیں وہیں ہیروائنز اور موڈلز کے بھی کسے سنے ہیں جو پلاسٹک سرجری کرواتی ہیں لیکن آج ہم آپ کو ایسی مہیلہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں سن کر آپ تھوڑے سے حیران جرور ہو جائیں گے ایک مہیلہ نے سب سے الگ دکھنے کے لیے اپنے شریر سے ہڈیوں کو ہی نکل با دیا جہاں یہ سچ ہے ان محترمہ کا نام ہے پکسی فاکس جنہوں نے اپنے کارٹون جیسی بوڑی بنانے کے لیے ایک دو بار نہیں بلکہ دو سو بار پلاسٹک سرجری کروائی ہے یہ تو کم ہے پکسی نے اپنی کمر سولہ انچ دکھانے کے چکر میں شریر سے چھ پسلیا ہی نکل با دی پچیس سال کی پکسی نے ابھی تک اپنے شریر کی پلاسٹک سرجری کے لیے ایک لاکھ سے بھی ادھک ڈالرز کھرچ کر دی ہیں پکسی نے کمر کے ساتھ بریسٹ اور فیس کی پلاسٹک سرجری بھی کروائی ہے اور ابھی بھی ان کا یہی رکنے کا من نہیں ہے پکسی نے تو اگلی پلاسٹک سرجری کروانے کی لسٹ بھی تیار کر رکھی ہے سٹاکنگ کیٹ یہ آدمی دنیا میں اپنی پہچان بنانے کے لیے کچھ الگ کرنا چاہتا تھا اس لیے خود بلی کے طرح دکھنے کے لیے اپنی بوڈی کے ہر پارٹ کو ہی بدل لیا جہیں دیکھ کر آپ انہیں بلی ہی سمجھیں گے انہوں نے اپنے شریر کو اس قدر بدل لیا ہے کہ وہ اگدم بلی جیسے دکھنے لگے ویسے تو لوگ سرجری کروا کر خود کو سندر اور پرفیکٹ بنانے کا کام کرتے ہیں لیکن ڈینیس نے پلاسٹک سرجری کا استعمال جانوروں کی طرح بننے کے لیے کیا انہوں نے شیر اور بلی جیسے فل فیس ٹیٹوز بھی کروائے ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ خود کو جانوروں کا پل دیپتہ مانتے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے خود کو باگ کیا پھر بلی کی طرح بدل لیا بہرحال ڈینیس اب اس دنیا میں نہیں ہے چوان سال کی عمر میں ان کی موت ہو گئی تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو کیسے لگی ہمیں کامنٹ کر کے زیروں بتائے گا تھینکیو